اسلام علیکم سسریع کال نمشکار آتاب دوستو مجھے حرمید سنگھ کہتے ہیں اور آج جس گاؤں کی میں آپ کو سیر کرا رہا ہوں پاکستان یعنی اسلامباد کا سب سے پرانا گاؤں سیدپور ویلیج یعنی سر سب شاداب مرگلہ کے خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں بسا یہ گاؤں اس کی تاریخ آج ہم آپ کو تمام تر چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں قدرتی حسن سے بالا مال اسلامباد کے اس قدیم گاؤں سیدپور ویلیج کو سی ڈی اے نے فرانس کے دو گاؤں سے متاثر ہو کر دو ہزار چھے میں اس گاؤں کی تازین و عرائش کر کے ایک موڈل ویلیج کا درجہ دیا قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھوں کی ایک بڑی عبادی بھی یہاں عباد تھی کسی زمانے میں سیدپور ویلیج کی مسجد میں آزان تو آمنے سامنے بنے مندر میں بھجن اور گردوارے میں کیرتن کا سماگم ہوا کرتا تھا سیدپور ویلیج کو فاتح باولی کے نام سے جانا جاتا تھا فاتح باولی نام اس گاؤں کو عباد کرنے والے مرزا فتح علی خان کے نام سے منصوب تھا لیکن مغلیہ دور حکومت میں یہ علاقہ سید خان گکھڑ کو مغلوں کی خدمات پر اسے انام کے طور پر دیا گیا جس کے بعد اس علاقے کا نام سیدپور رکھا گیا شہر کی دوڑ دھوب سے تنگ شہری قدرتی حسن سے مالا مال سیدپور گاؤں دیکھنے آتے ہیں سیدپور ویلیج میں بنی امارتوں میں اشوکہ مغلیہ اور گندہارہ کی جھلک نظر آتی ہیں ہم بات کر رہے تھے سیدپور گاؤں کے حوالے سے جس کو دو ہزار چھے میں موڈرن ویلیج کا درجہ دیا گیا یہاں پہ آنے کا مقصد سے وہ کی تھا کہ یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ساتھ ساتھ ہم اور بات کریں گے کہ آپ اگر گھروں کی بات کریں تو پرانے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اسی مختلف طریقے سے اسی پرانے طریقے سے اس کو دوبارہ ریونیٹ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پہ آکے آپ اگر دیکھیں اس پیڑ کو تو یہ پیڑ گواہ ہے کہ یہاں پہ مختلف کمیونٹیاں رہتی تھی یہاں پہ آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مندر ہے جو جان کی دیوی کے نام سے مندر تھا اور یہاں پہ ہندو یہاں پہ پوجہ کرنے کے لیے آتے تھے اور یہاں پہ اگر سیدپور کے ہم بات کریں تو سیدپور میں دھیر سارے مختلف مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے تھے اور اگر ہم بات کریں اگر یہاں اس گاؤں کے حوالے سے تو یہ تقریباً چار سو پان سو سال پرانا یہ گاؤں ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں یہ جو جہاں پہ میں کھڑا ہوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ چار کن ہوا کرتے تھے چار طلاب ہوا کرتے تھے جس میں تھا رام کن لکشمن کن ہنومان کن اور سیتا کن کہتے ہیں کہ بھارتی اداکارہ مدھوبالہ رام کن جو صرف خواتین جس میں اشنان کرتی تھی یہاں پہ بات لیتی تھی وہ یہاں پہ دو دفعہ نہانے کے لیے یا اشنان کرنے کے لیے یہاں پہ آئی دیگر بھی بھارتی کئی اداکار یہاں پہ آتے تھے اور اپنی مذہبی بادات یہاں پہ کرتے تھے لیکن اگر ہم یہاں پہ بات کریں گردوارے کی تو یہ سنگ سباہ کا بنایا ہوا گردوارہ ہے یہاں پہ خوبصورت تصویر اس لیے بھی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ اس میوزیم کے اگر میں بات کریں میوزیم کے اندر آپ دیکھیں تو جب سلامباد بن رہا تھا تو وہ تصویریں بھی آپ کے سکرین پہ آپ کو نظر آئیں گی ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو سیدپور کا پرانا گاؤں ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اگر ہم بات کرتے ہیں گردوارے کے حوالے سے تو یہ جامن کا یہ پیڑ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کیرتن ہوا کرتا تھا گردوارے میں سکھ سنگت جو ہے وہ بیٹھتی تھی بھائیچارہ تھا بھائیچارے کا مو بھولتا ثبوت یہ سیدپور ویلج ہے سیدپور کا جو گاؤں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فرلانگ یا دو فرلانگ پر ہی مسجد ہے گردوارہ مندر تینوں مختلف مذہب کا ایک ساتھ ہونا یقیناً ایک خوبصورت پیغام ہے پوری دنیا کے لیے لیکن اگر ہم اس گاؤں کی بات کریں تو اس گاؤں میں آج بھی لوگ جو ہیں حکومت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کام نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں گلیاں کوچے بھی جو ہیں وہ اسی طرح کا اس پہ کنسٹرکشن کا کام ہونا چاہیے تھا پر نہیں ہوا ساتھ ساتھ اگر ہم اس گاؤں کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ سلطان سارنگ جو ہے وہ اس پورے گکھڑ کا جو پورا ایریا جو پوڑھوار کا ایریا تھا اس کا جو مہراجہ تھا جو راجہ تھا یہ اسی کا علاقہ ہے اور بعد میں اسی کے بیٹے کے نام سے ہی منصوب اس کا پہلا نام تھا وہ تھا اس نام کو تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتا دو اس کا پرانا نام کچھ اور تھا بعد میں اس کا نام بدل دیا گیا سیدپور کے نام سے تو یہاں پہ مغلیہ طرز حکومت کے جو امارتیں ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی آپ کو یہاں پہ گریکس یہاں پہ مختلف جو کلچر ہے جو گندہارہ کلچر ہے وہ بھی آپ کو اس میں آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ اسے پانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ میں پوری دنیا کو دکھا سکو کہ سیدپور کا ویلیج جو ہے یہاں پہ خوبصورت ریسٹرائنٹ بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کھانے پینے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کا مقصد کیونکہ آپ نے لیے کچھ کام اور کرنا تھا تو سوچا آپ میرے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی دکھا سکے سیدپور ویلیج کے اور جب بھی آپ آتے ہیں تو یقینا کچھ ہی فاصلے پر اسلامباد کے یہ جو مرگلہ کے خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں بسا یہ سیدپور ویلیج بڑا پرسکون ہے بڑا سکون آپ کو آئے گا یہاں پہ دیکھیں گے تو ہوایں جو ہے اس وقت ہوایں تھوڑی سی مدھم ہے لیکن نورملی ہوایں زیادہ چلتی ہیں اور لوگ آ کے انجوئے کرتے ہیں اور آج جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو شرے ازادی کا دن ہے تو ظاہری بات ہے کافی لوگ یہاں کھانا پینے کے لیے بھی آتے ہیں لیکن مقصد سے بے کی تھا کہ اسلامباد میں کئی ایسے خوبصورت علاقے ہیں کئی ایسے خوبصورت جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا کے انٹرٹینڈ ہو سکتے ہیں اور اس ریسٹورنٹ میں بھی کافی مختلف قسم کی کھانے جو ہے لذیذ قسم کی کھانے آپ انجوئے کر سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے بہت شکریہ